جونی سینس 31 دسمبر 1978 کو مٹھلپور کی یونیورسٹی کے ایک بیک سیٹ گندی گلی میں پیدا ہوئے ہے جس کا پورا خندہان ہی ٹکلا تھا بائی سے لے کے ماہ تک ماہ سے لے کے باپ تک باہ سے لے کے پہن تک سب کچھ ٹکلے اور جس کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں یہ پیزا ڈیلیوری سے ٹیچر بنا ٹیچر سے پھر ڈاکٹر بنا ڈاکٹر سے پھر ایک سولجر بھی بان گیا اور سب سے امپورٹڈ یہ ایک سچا دیش بکت بھی بنا انہوں نے اپنی زندگی میں اتنی کامیابی حاصل کی ہے کہ ان کو لوگ آج کل ان کے سائس ہی پہچان لیتے ہیں تو یہ کہانی ہے مٹھلپور کے ایک بہت تسید ساتھ بندی کی جس کا نام ہے جونی سینس جونی سینس کے پاپا کو شروع سے پتا تھا کہ جونی سینس اپنی زندگی میں کچھ بڑا کرے گا جونی کو بچپن سے بہت زیادہ پڑھنے کا شوق تھا اور یہ بہت زیادہ اشار بھی تھا پھر اس کے پاپا نے اس کا ایڈمیشن مٹھلپور یونیورسٹی میں کرا دیا مٹھلپور یونیورسٹی کا یہ ہنیار سٹوڈنٹ بن گیا اور جونی سینس کلاس میں ہر سال اول آتا تھا جونی سینس کو گیان کے اتنا شوق تھا کہ جدر آس پاس وہ گیان دیکھتا تھا تو وہ چاٹ لیتا تھا سارا اور پھر آخر کار جونی سینس کی لائف میں کچھ ایسا ہوا کہ اس سے کچھ اندازہ ہی نہیں تھا کچھ کارن کی وجہ سے جونی سینس کو پڑھائی بیچ میں ہی چھوڑنی پڑی جونی سینس کے پاپا کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی ان کے مالی حالات بھی ٹھیک نہیں رہے اسی وجہ سے جونی سینس کو پڑھائی چھوڑنا پڑی غریب میں نے جونی سینس کو اس طرح جکڑ لیا تھا جس کے جنگل سے جونی سینس کا بچنا بہت زیادہ مشکل تھا کیونکہ جونی سینس نے ہار کبھی نہیں مانا جونی سینس اپنی فیملی کا پیٹ پالنے کے لیے صبح یہ جوگنگ کی کلاسز لیا کرتے تھے دوپہر کو پلمبر کا کام کرتے تھے اور شام کو لوگوں کے گھر گھر جا کر یہ چیزیں بیچا کرتے تھے یہ شروعات کے کام کرنے سے انہوں نے اتنا پیسک مالی تھا کہ وہ اپنی پڑھائی جاری کرنا چاہتے تھے جب ان کے مالی الار ٹھیک ہو گئے تو انہوں نے باقی نوکرییں چھوڑ دی ایک سکور ٹیچر کی نوکری جوین کر لی اور یہ ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کرتے رہے اور تین سال کے اندر اندر انہوں نے اپنی پڑھائی بھی مکمل کر لی اور خوشی خوشی نکل پڑے ایک اچھی نوکری کی تلاش میں قسمت کو ان کی خوشی زیادہ دیر منظور نہیں تھی کیونکہ ان کو ایک بہت زیادہ خطرناک بیماری لاغی تھی جس کا نام تھا بواسیر ایک عام سمسیہ ہے یہ ان کی بیماری اتنی زیادہ خطرناک تھی کہ جب یہ ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے در ڈاکٹر بھی پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی ڈاکٹر نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ جونی کا بچنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے لیکن جونی سننس کو اس کی بیماری سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کیونکہ جونی سننس کو یہ وشواست تھا کہ بابا بوسڑے والے کا سایہ جب تک ان کے سر پر ہے ان کو کوئی بال باقہ نہیں کر سکتا آخر کار بابا بوسڑے والے کا عشروات ان کو کام آیا اور ان کی بیماری چھوٹ گئی دیکھتے دیکھتے جونی سننس فٹ ہو گئے اور اسی اسپٹل میں انہوں نے ایک ڈاکٹر کی جوب لے لی میں آپ کو بتاتا چلوں جونی سننس نے غریب محلاؤں کی بہت زیادہ مدد کی ہے وہ بھی فری میں ان سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ جونی سینس کا دل کتنا بڑا ہے اور یہ کتنے بڑے دل کے مالک ہیں کچھ دنوں کے بعد جونی سینس کو یہ جوب کرنے میں مزہ نہیں آرہا تھا لیکن زندگی کو کچھ اور ہی منظور تھا دیکھتی دیکھتے جونی سینس ایکس بہت اچھے سینسٹس من گئے اور پھر آخر خار جونی سینس نے ایک ایسا خطرناک فارمولا تیار کی ہے جو آج کا لوگوں کے بڑے کام آتا ہے وہ فارمولا یہی تھا کہ انسان بغیر ایلمنٹ کے بھی ڈرائونگ بہت آسانی سے کارل سکتا ہے اس فارمولا یوز کرنے کے لیے صرف ایک اشارتی کہ آپ کے پاس پرفیکٹ ٹائمنگ ہونی چاہیے جیہاں دوستو میں آپ کو بتاتا جلوں جونی سینس کرونا ویرس کی ویکسین بھی بنا رہا ہے جو کہ پارٹ ٹو میں ڈسکس کریں گے تو اسے کے ساتھ آج کی ویڈیو کرتے ہیں ختم آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو چھلے گی ہوگی اگر یہ آپ کو ویڈیو چھلے گی ہے تو اس کو ضرور تھام سابھ کریں تو پلیز یار اس ویڈیو کو سیریس نہ لیں یہ صرف اور صرف انٹرٹینمنٹ پرپس کے لیے بنائی گئی ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک تل دین اللہ حافظ ختم بائی بائی تا تا گود بائی گیا